موسیقی 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 سکولز کی تعمیر شامل ہے انہوں نے دیہات میں آبی نکاسی کا نظام بنوائے جس سے ہزاروں ایکڑ زمین کی آب پاشی ہوتی ہے اور علاقے میں خربت کم ہوئی سردار فاروق احمد خان لگاری کی دو ہزار دس میں وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سردار جمال خان لگاری پلوس لگاری کے بھی لیگے ستائیس میں سربراہ بنے سردار جمال خان لگاری سنیٹر رہے اور ایک کامیاب سیاسی کریئر گزارا سردار جمال خان لگاری قومی سطح پر بولنگ، ہینڈ گن شوٹنگ اور لانگ رینج شوٹنگ میں اوارڈ حاصل کر چکے ہیں سردار جمال خان لگاری ایک شکاری بھی ہے اور ڈیرہ غازی خان میں موجود جنگ لیہیات کی رکفالی کے لیے کئی اقدامات بھی لے چکے ہیں انہیں حالی میں پاکستان کے کامیاب ترین واہر لاکھ فیٹوگرفرز میں جانا کیا ہے 1997 میں سردار عویس خان لگاری آزاد امیدوار کی حیثیت سے پنجاب میں صوبائی نشست چیدے وہ پچھے سال کی عمر میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے کم عمر ایم پی اے منتخب ہوئے وہ سب سے کم عمر وفاقی وزیرے پر آئے انفورمیشن ٹکنالوجی بھی ہے انہوں نے ٹکنالوجی انڈسٹری میں نوکریاں پیدا کرنے کے لیے آئی سی ٹی اور آر ڈی اور یونیورسل فنڈ جیسے منصوبوں کا قیام کیا دوہزار پانچ میں اپنی کامیاب سیلیلور پالیسیز کی وجہ سے انہیں بارسلونا میں بیسٹ آئی ٹی اور ٹیلی کام پالیسی کے جی ایس ایم اے اوارڈ سے نوازا گیا پی ٹی سی ال کی نشکاری میں ان کا مرکزی کردار تھا جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت نے اربوں روپے کا منافع کیا نشکاری کے وجہ سے پی ٹی سی ال کے ستائیس فیصد اسے بیش دیئے گئے جس سے پی ٹی سی ال پی آئی اے اور سٹیل مل کی دھرہ خسارے میں جانے سے بچ گیا فورن افیرز کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن کی حیثیت سے انہوں نے پارلیمنٹ اور اکیڈیمیا کے بیچ نس جیسے اداروں کی تحقیقات کے ذریعے رابطہ قائم کیا پاور منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے روشن پاکستان اپلیکیشن بنائی جس سے سارفین کے بزلی کے پل اور پرامی کو شفاہ بنایا جاسکے انہوں نے مستقبل کے منصوبوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیٹ میٹرنگ سسٹم اور نیشنل الیکچسٹی پلان کی پنیاد رکھی جس سے بزلی سارفین کے لیے سہولیات کا نیا میار قائم ہوا ذاتی حیثیت میں انہوں نے انٹرسٹری مایکرو کریڈٹ فسیلیٹی اور دیگر تعلیمی اور طبی سہولیات کی لغاری ٹرسٹ کے ذریعے پنیاد رکھی فریال لگاری سابق صدر فاروق لگاری کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں انہوں نے دوہزار سطرہ میں آکسفورڈ یونیویسٹی سے موڈرن ساؤھ ایزن سٹاریز میں ایمفل کیا اور ابھی وہ پولیٹیکل جیوگریفی میں آکسفورڈ سے ڈیفل کر رہی ہیں اس سے پہلے پریال لگاری دوبائی کے گلف ریسرچ انسٹیوٹ میں پولیٹیکل اور سیکیورٹی اینلسٹ کے طور پر کام کر چکی ہے وہ خلیج ٹائمز میں ایڈیٹر اور گلف نیوز میں ڈیپیٹی اپنین ایڈیٹر رہ چکی ہے محمود خان لگاری پاکستان تحریک کے لیے اپنی جد و جہد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ان کو تحریک پاکستان کا حامی ہونے کی وجہ سے سیالکورٹ جیل میں قید بھی کیا گیا عطا محمد لگاری کرائیس چیرچ آکسفورڈ سے تعلیمی آفتہ تھے اور سیول سروس کا انتخاب کرنے کے لیے وطن لوٹے وہ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پہلے بلوچ آئی سی ایس افسر اور انیس سو سنتالیس پارٹیشن کے دوران ریفیجی کمیشنر تائنات تھے محمد محسن خان لگاری پنجاب سے واحد آزاد منتخب سینیٹر رہ چکے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اپاشی کے حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں سردار رحیم خان لگاری انیس سو اٹالیس سے انیس سو چوبن تک بہولپور ریاست کے آئی جی رہے فیاض احمد لگاری نے دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ آئی جی پولیس سندھ دو ہزار تیرہ میں ڈی جی ایف آئی ہے اور دو ہزار تیرہ سے دو ہزار چودہ آئی جی پولیس سندھ رہے میجر حسنین لگاری نے پاکستان آمی میں پچیس برس سرف کیا اور سیاچن گلیشئر پر دنیا کی سب سے بلاند پوسٹ اکیس ہزار پانچ سو فٹ پر قائم کی جس کو لگاری پوسٹ کہا جاتا ہے نور لگاری نوے کی دہائی میں پانچ سال تک انٹیلیجنس بیورو کی ڈیریکٹر ہے انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے چیرمن کے طور پر بھی فرائز انجام دیئے ائر وائز مارشل مرشتاق احمد خان لگاری نے انیس سو چھپن میں اور انیس سو اکتر کی جنگ میں فائٹر پائلٹ کے طور پر اپنا فرض نبھایا نادر لگاری نے سندھ میں لگاری قبائل کو یکچا کیا اور انہوں نے سکھر میں کونسچونسی بنائی جس کے ذریعے وہ وزیر اپاشی بنے نام دلوں پر لکھے جاتے ہیں قدبوں پر نہیں ایک شخص کے مراس اس کی رنگ نسل سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے کام سے ہوتی ہے